موسیقی موسیقی اسلام علیکم یہ ہے سچ نیوز اور میں ہوں مہنور میرا چھڑنا ہی سے آپ نے جانی آغاز کرنے اس دعا کے ساتھ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لئے مشکلات کے ہلکا دروازہ کھول دے محمد اور عالم حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفاظ سے محفوظ فرما آمین خبر دیں آپ کو بھارت پاکستان دشمنی میں اندھا ہو چکا ہے کھیل کو بھی چھوڑ دیا ورلڈ کاؤٹ مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا اس لئے انگلینڈ سے جان بوچ کر ہار گیا پاکستان دشمنی میں بھارت اندھا ہو گیا بھارت ورلڈ کاؤٹ 2019 انگلینڈ سے جان بوچ کر ہارا انگلیش کھلاڑی نے بھانڈا پھوڑ دیا بھارت ناکاؤٹ مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا بھارت ناکاؤٹ مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا موسیقی 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 برطانوی کرکٹر بن سٹوک نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو بزدل قرار دے دیا کہتے ہیں کہ بھارت ورلڈ کپ 2019 کے ناک آٹ مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے انگلینڈ سے جان بوچ کر میں چھار گیا مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ٹیلی فانک لائن پر موجود ہیں تجزیہ کار عویس صاحب عویس صاحب آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ برطانوی کرکٹر کی جانب سے انکشاف سامنے آیا ہے کہ بھارت ورلڈ کپ 2019 میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیا کہیں گے آپ دیکھیں تو عویس ہی وعدہ کو یاد ہوگا 2019 پرکٹ ورلڈ کپ میں جب پاکستان پہلا میچ اپنے انڈیا سے ہارا تھا تو ہمیں بھی تھوڑا لگا کہ واپس ٹریک پیانا پاکستان کے لئے مشکل ہوگا لیکن اس طریقے سے پاکستان نے پھر آن در ٹریک اپنا پیاد ہوگا کہ کنزیکٹیٹیف لی میکٹر اپنے جیتے ہیں آسان بھی نہیں تھا پاکستان کے لئے واپس ٹریک پیانا اور ایک وقت میں یہ لگا کہ پاکستان شاید یہ ورلڈ کپ ابدتو ٹوٹنٹیناٹین جن سے وہ تھا دی لے لیکن ابھی toch قابل از وقت ہوگا یہ بات کرنا کیونکہ کنچٹوکس نے ضرور ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ آئیسی سی کو اس چیز میں سٹیپ ان کرنا چاہیے کیونکہ خالی پاکستان اپ очень понятно کہ انڈلڈ و اس انڈیا میکٹ نہیں پاکستان و اس پاکستان میکٹ ہمٹ نے کھلا جو آج کتے میں آپ kg ہیڈنگ وقت کا بھی زندگی میں اتنی ٹرن نہیں کرتی جتنی اس وقت ٹرن کر رہی تھی اسکور کرنا سامنی تھا سپینرس کو مغد ہو رہی تھی کیونکہ افغانستان کے پاس اچھے سپینرس تھے کوشش کی کہ پاکستان کو ہر حال میں ہرانے کی کہ پاکستان آگے نہ آئے تو اویسلی کافی چیزیں تھیں اس ٹورنمنٹ کے اندر لیکن جب تک آئی سی سی چیز پر ایکشن نہیں لے گا تو آئی تنگ سو یہ چیز جلد ہوگا لیکن بن سٹوکس ایک بہت پڑے کلئر ہیں اور سپر کے سامنے 2019 کا ورلڈ کپ بھی تھا تو میں پاسلی فیل کرتا ہوں کہ اچھے سیک کو سٹیک لینا چاہیے اب اور اس چیز پر اپنا ایکسپینیشن ہونی چاہیے سرحی اویسلی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نادرہ مشتاق صاحبہ نادر صاحبہ آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ کہا جا رہا ہے کہ برطانوی کرکٹر جیرانیپ سے کہ بھارت ناک آٹ مرالے میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیا کہیں گے آپ جی بالکل یہ انگلیش کرکٹر ہیں بین سٹوک جنہوں نے ایک اپنی کرکٹی ہے آن پائر کے نام سے اس میں انہوں نے اس طرح کے انکشاف کیا ہے کہ جو میچ ہارا تھا اس میں بھارت جو ہے وہ پاکستان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ بات رافی اویس کی لگتی ہے کیونکہ ساندھو ازا انس کے جو وائل پاس ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کچھ جگہوں پہ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ جسے سری لنکا کے ساتھ انہوں نے میچ کیا یا دوسری ٹیموں کے ساتھ کیا ہوتا ہی ہے کہ جو اے اور بی ٹیمز ہوتی ہیں ان کے ساتھ پاس میچ ہوتا ہے جیسے آپ اچھے ٹیموں کو ہوتا ہے تو اس میں جو مقابلہ ہو رہتا وہ پاکستان انڈیا کو ہونا تھی جس میں انگلین کے ساتھ اگر وہ مقابلہ صحیح کر لیتا تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ کرنا پڑتا تو انہوں نے پاکستان سے ہارنے کے لیے یعنی کہ پاکستان سے مقابلہ نہ کرنے کے لیے انہوں نے اس ساتھ کیا اور اس طرح کے لیے کتابیں آتی ہیں جیسے بین ارسٹوک نے لکھی ہے اس طرح بہت سارے اور جو پیئرز ہیں انہوں نے اپنے کتاب میں بہت سارے انتشابات کیے لیکن تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں اس وقت جب آپ آن دس پار اس وقت اس سائن پر نہیں کہتے ہیں تو یہ تھوڑی دیکھ کے لیے غبار سے ہوتا ہے اس کے بعد یہ کھم جاتا ہے اور پھر اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے اب تک جتنی بھی کتابیں آتی رہی ہیں دوسرے کرکٹل کی انہوں نے لکھا ضرور ہے لیکن اس پر ایسی کوئی انکوائری نہیں بیٹھی ہے جس کو ثابت کیا جا سکتے ہیں گرمی کی چھٹی ہونے والی ہے وفاقی دارالحکومت سمیت مولک کے مختلف شہر محکمہ ماسامیات کی پیشکوئی پر انڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا سیلنگر سمیت مقبوضہ وادی کے مختلف مقامات پر آج بارش ہوگی موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں جمرات کے روز بعد از دوپہر کشمیر شمال مشرقی پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ اور شمال مشرقی بلوجستان میں گرد دالود ہوائیں چلیں گی اور بعض مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بادل برسیں گے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے جمرات سے منگل دو جون تک توفان اور بارشوں کی پیشگوئی کے باعث الرٹ جاری کرتے ہوئے تمام صوبائی محکموں این ایچ اے ایف ڈیو اور دگر اداروں کو الڈ رہنے کی ہدایت کر دی ان ڈی ایم اے نے ہنگامی حالت کے دوران سٹاف کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کی رپورٹ دن میں دو مرتبہ ان ڈی ایم اے کو ارسال کی جائے خبر دین آپ کا کراچی میں گر کر تباہ ہونے والے جہاز کی تحقیقات جاری ہیں فرانسیسی ٹیم حادثے کے مقام پر موجود ہے فرانسیسی مائیدین کے ہمراہ سیول ایویشن حکام بھی موجود ہیں جبکہ آج بھی جہاز کا ملبہ اٹھانے کا کام کیا جانے گا مزید جانے گے اشرف سلنگی سے اشرف بتائے گا کہ تحقیقات کس حد تک پہنچ چکی ہیں آج بلکل یہ فرانسیسی تحقیقاتی ٹیم آج تیسرے روز بھی تحقیقات کے لیے جائے آتھا پر پہنچ گئی صبح صویرے ہی روزانہ کے بنیاد پر یہ ٹیم آج سے جائے آتھا پر پہنچتی ہے اور تمام شواہد اور دیگر جو ملبے تلے دبے ہوئے نبیوی چیزیں ہیں شواہد اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کو کچھا کرنے میں مصروف ہے آج بھی وہی کام جاری ہے اور ملبے کو ہٹانے کے لیے بھی کام جاری ہے گرشتہ شب آرمی فلیٹ بیٹ کی مدد سے جہاز کا ملبہ اٹھایا گیا تھا جو کہ آج بھی مسلسل جاری ہے اور آج بھی جو فرانسیسی تیم ہیں اس فرانسیسی تیم کے ماہرین ہیں ان کی نگرانی میں یہ ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے مزید دو سے تین روز بتایا جاری ہیں کہ اس ملبے تلے جو دبے ہوئے شواہد ہیں یا کوئی چیز ایسی ہے جس سے جہاز حادثے کا باعث جو ہے وہ مل سکے جہاز حادثے کا جو حادثہ ہوا ہے اس کی کوئی شواہد مل سکیں اس لیے فرانسیسی تیم نے اپنا دورہ جو ہے مزید بڑا دیا ہے اور یہاں پر مزید دو سے تین روز وہ کراچی میں موجود ٹیم ہوگی اور تمام شواہد کا ٹھیک کرنے کے بعد اس ملبے کی اور اس شواہد اور جو چیزیں ہیں ان کی فیرس بھی مرتب کر لی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گے گزشتہ روز وہ بھی فرانسیسی تیم نے وہاں پر دورہ کیا تھا اور وہاں سے کچھ شواہد اکھٹے کیا تھے جبکہ اس کے بعد ائرپورٹ میں بھی وہی تیم گئی تھی اور ائرپورٹ کے عملے اور وہاں پر جو اپریشن عملہ ہے اور دیگر جو عملہ ہے ان سے بھی کچھ سوالات اور ان سے بھی تحقیقات کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ روز کے بعد اس کی باقاعدہ طور پر تحقیقات کے بعد اس کی ائرپورٹ بھی جاری کی جائے گی جی صحیح بہت شکریہ شرف سلنگی آپ کا پاکستان میں کرونا کے وار کم نہ ہو سکے ملک میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک سٹھ ہزار دو سو ستائیس ہو گئی پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک سٹھ ہزار دو سو ستائیس تک جا پہنچی ہے ملک بھر میں کرونا سے جانبہ کفرات کی تعداد ایک ہزار دو سا سار تک جا پہنچی ہے مزید جانے کی سجاد کازوی سے سجاد بتائیے گا جی بھرپور آئے روز جگہا ہے کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کوئی دن ایسن گزرا جب بارہ سو سے کم کیسز چوبیس گھنٹوں میں سامنے آ رہے ہوں چوبیس گھنٹوں کے دوران اور اگر بات دیکھی جائے تو ایک سٹھ ہزار دو سو ستائیس کیسز اب تک جو ہیں ملک بھر سے سامنے آ چکی ہیں اور بات کی جائے کہ سوبے سے کس جگہ سے کہاں کتنے کیسز سامنے آئے ہیں تو اس وقت سب سے جو زیادہ لیڈ کر رہا ہے وہ ہے اس وقت جو سن سوبہ ہے سن ہمارا پروینٹس ہے وہاں سے اس وقت چوبیس ہزار دو سو چھ مریض سامنے آ چکی ہیں اس کے بعد پنجاب کا نمبر ہے جو کہ بائیس ہزار ہستائیم پیس مریضوں کے ساتھ دوسری نمبر پر ہے اور اسی طرح اسلامباز وفاقی طرح لکومت جس کی عبادتی بھی اس قبووں کے نسبت بہت کم ہے لیکن اس کے باوجود اب تک جو کیسز کی تعداد ہے یہاں سے جو سامنے آئے ہیں ان کی تعداد دو ہزار پندرہ ہزار پہنچ چکی ہے اسی طرح خیبر پکترو خاصے آٹھ ہزار آچار ستریاسی کیسز سامنے آ چکی ہیں اور بلتستان سے تین ہزار چھے سو سولہ اور گلگت بلتستان سے چھے سو اکسٹ چھے سو اکاون کیسز سامنے آ چکی ہیں اور ازار کشویش سے بھی دو سو انیس کیسز سامنے آ چکی ہیں اور اور سیچویشن کے اگر ابرحال دیکھا جائے کہ کتنی امواد اب تک ہو چکی ہیں تو ایک ہزار دو سو ساٹھ امواد ملتقی سے اب تک جو ہیں ہوت سکت ہو چکی ہیں اور جو چار سو چار مریض اب بھی جو ہیں تشویشناک حالت میں مبتلا ہیں اور وہ بھی زندگی اور موت کی کشم کشم ہیں اسی طرح اگر جو سید جابی کا ناصب دیکھا جائے سید جابی کی کتنے لوگ ان کے اگر دیکھا جائے تو بیس ادار دو سو اکتیس مریض کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور روبائی صحت ہو کر گھروں کو لڑ چکی ہیں صحیح بہت شکریہ سجاد کازمی آپ کا پشاور کے سینئر صحافی فخر الدین سید کرونا کے باعث شہید ہو گئے فخر الدین سید آج حیات آبات میڈیکل کمپلیکس میں خالق حقیقی سے جاملے مزید جانے کے ادنان شاہد سے ادنان بتائے گا جب ایک کو دیکھیں کرونا وائیس وابا کی صورتحال پر پرنٹ لائن پر کام کرنے والے صحافی برادر بھی اب متاثر ہونے لگی ہے آلن صبح جو ہے سینئر صحافی اور نیجر ٹی وی کے رپورٹر سید فخر الدین جو ہے وہ کرونا کے باعث شہید ہو گئے ان کو گزشتہ ایک ہفتے پہلے حیات آبات میڈیکل کمپلیکس میں رکھا گیا تھا بقاعدہ طور پر ان کے ٹیسٹ کیے گئے تھے جس کے بعد ان کے رپورٹ جو جی وہ پوزیٹیو محصول ہوئی تھی اور ان کے بعد ان کو وینٹی لیٹر پہ اور آلن صبح جو ہے ان کے سانس اور بخار ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو آئی سیو شفٹ کرتیا گیا تھا مگر وہ جو ہے اپنی کیسی بھی امداد ہے وہ کمل نہ ہو سکے اور ان سے جو ہے وہ خالق حقیقے سے جاملے ہیں اسی طرح اگر ففردین کی ساتھ کریں تو انہوں نے کئی جو ٹیگر نیچی ادارے اکھار کو ہیں ان کے ساتھ کام کیا اور ابھی وہ ایک نیچی ادارے کے ساتھ اور رپورٹر جو تھے وہ کام کر رہے تھے مگر اب ان کو جو ہے وہ کرونا وائرس پر شکار ہو گئے ہیں صحیح بہت شکریہ عدنان شاہر آپ کا کرونا وائرس وبا کے متاثرین کی تعداد میں بتدریچ اضافے کے پیش نظر درگاہ حضرت لال شہباز کلندر کھولنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا چیف ایڈمنسٹریٹر اوکاف سندھ منور کے مطابق کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بتدریچ اضافے پر صوبائی وزیر اوکاف نے درگاہیں مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کی ہدایت کی ہے جب تک کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ضابط نافذ ہیں سندھ کی درگاہیں بند رہیں گی اس سے قبل محکمہ اوکاف نے آج سے درگاہ کھولنے کا فیصلہ کیا تھا پچھان کورٹ کے علاقے میں جائدات کے تنازے پر دادا جلاد بن گیا معصوم پوتی کو اٹھا کر زمین پر پتخت دیا قاتل باپ کے خلاف مقدمہ واپس نہ لینے پر خاونت کا چھری سے بیوی پر قاتلانہ حملہ شمیم بانو کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا جائدات میں حصہ کیوں مانگا دادی نے پوتی کو چھت سے نیچے پھینک دیا تین سال کی نور فاطمہ جانبھک ماں نے مقدمہ درج کروا دیا میرے والد پر قتل کا مقدمہ کیوں درج کروایا واپس لو بچے کے باپ نے بیوی پر چھری سے حملہ کر دیا خاتون تشویش ناک حالت میں اسپتال منتقل زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے گھر میں تباہی مچ گئی پتھان کوٹ کے امیر حسین آرائی نے جائدات میں حصہ مانگنے پر اپنے بیٹے غلام عباس کی تین ماہ کی بیٹی کو چھت سے نیچے پھینک دیا جس سے بچی انتقال کر گئی نور فاطمہ کی ماں نے اپنے سسر کے خلاف قتل کا مقدمہ تھانہ سناوہ میں درج کروا دیا جس کے بعد خاتون اپنے میں کے آگئی مقدمہ درج ہونے کا شوہر غلام عباس کو شدید رنج تھا وہ اپنی بیوی کی منت سماجت کرتا رہا کہ میرے باپ سے غلطی ہو گئی مقدمہ واپس لے لو شمیم بانو نے انکار کر دیا غلام عباس مقدمہ واپس نہ لینے پر مشتعل ہو گیا اور بیوی پر چھری سے قاتلانہ حملہ کر دیا شمیم بانو کو شدید زخمی آلت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ملک ریاس کی بیٹیوں نے اداکارہ عزمہ خان کے گھر پر دھاوا بول دیا بارہ مسلح افراد کے ہمراہ گھر میں گھس کر قتل کی دھمکیاں اور توڑ پھوڑ کی اداکارہ نے آج پریس کانفرنس کا اعلان کر دیا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ملک ریاس کی بیٹی نے وضاحتی ویان جاری کر دیا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ اور موڈل عزمہ خان اور ان کی بہن ہما خان کو خاتون کی جانب سے حراسہ کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں ویڈیو میں توڑ پھوڑ اور تشدد کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے اداکارہ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ پولیس سٹیشن میں واقعے پر ایف آئی آر درج کرانے کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے انہوں نے کہا کہ آدھی رات کو بارہ مسلح افراد کے ہمراہ ان کے گھر پر حملہ کرنے والی خواتین پاکستان کے سب سے بڑے پروپٹی ٹائکون ملک ریاض کی بیٹیاں تھی انہوں نے آج پریس کانفرنس کے ذریعے حقائق سے بردہ اٹھانے کا اعلان بھی کر دیا ہے ویڈیو سامنے آنے اور ہر طرف سے تنقید کے بعد ملک ریاض کی بیٹی نے وضاحتی بیان جاری کر دیا ہے ملک ریاض نے ردعمل دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر بیان میں معاملے کو بدنام کرنے کی سازش قرار دے دیا ہے ادھاکارہ عظمہ خان نے خود کو معصوم قرار دے دیا کہتی ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی انصاف دلایا جائے سارے دس پچی کے قریب میری بہن نے دروازہ نوک کیا اور میں تکاف سے باہر نکلی اور میں جب باہر آکے بیٹی تو اسمان بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو تو کہہ رہے ہیں میں تمہیں تکاف کی مبارک بات دینے آئے ہوں میں نے کہا میں چینج کر کے میں تو جا رہی ہوں اپنی دوست کے طرف اس نے اس کی مجھے دعوت دی لیا تکاف کی کہتے ہیں پانچ منٹ بیٹھ جاؤ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پانچ منٹ بیٹھی ہوں تو ایک دم سے یہ گارڈز گیٹ پھلانک کے اندر آئے ہیں دروازہ توڑا ہے ان کی اور تو نے ہم پر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے اس کے بعد انہوں نے شیشے چلانے شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا مطبع یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتائیں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے کیا 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 ہے ہمارے ساتھ گارڈز کو کہاں ان لڑکیوں کو ہاتھ لگاؤ انہیں کملے میں لے کر جاؤ وہ اسمان کا آپ کے ساتھ کیا رابطہ تھا کتنے عرصے سے رابطہ تھا اور وہ کون ہے ملک ریاض ان کے کیا لگتے ہیں اسمان کی میں بات نہیں کرنا چاہتی اسمان ملک رشتہ دار ہے ملک ریاض کا جو ان کی سالی کا بیٹا ہے ان کی سالی کا بیٹا ہے تو کیا وجہ بنی انہوں نے آپ پر تشدد کیا توڑ پوڑ کیا کے پتہ نہیں یہ تو وہ جواب دیں انہوں نے کیوں کیا اس طرح میرے ساتھ انہوں نے کیا لگیشن لگایا مجھے پوری دنیا میں جو زلالت ملی ہے اور جو زلیل کیا گیا ہے یہ تو ان سے پوچھے انہوں نے کیوں کیا میرے ساتھ میں یہاں کی پولیس یہاں کی گورنمنٹ یہاں کی آرمی سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے جو مجھے بدنامی ملی ہے پوری دنیا میں اس کے لئے مجھے انصاف چاہیے ہم پولیس ٹیشن کے باہر کھڑے میں پرچھے تین گھنٹے ہو گئے کوئی بھی ہماری آئی ف آئی آر نہیں دیکھنا پاکستان نے اقوام متحدہ سے کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا مستقیل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں سلامتی کانسل کو کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم کا نوٹس لینا چاہیے بھارت کشمیر میں انسانی حکوم کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے سلامتی کانسل کے اقدامات کے فقدان کے قیمت معصوم عوام کو چکا نہیں پڑتی ہے بھارت کشمیر میں زمینی حقائق تبدیل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے منیر اکرم نے مزید کہا کہ گزشتہ ماہ کے داران مقبوسہ وادی میں 33 کشمیریوں کو شہید کیا گیا رمہ سال لو سی پر بھارتی اشتہال انگیزی کی گئی اور منیر اکرم کی جانب سے مزید کہا گیا کہ بھارت جنیویہ کنونشن کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کہ سلامتی کانسل میں پاکستان کا موقع بھی انہوں نے پیش کیا ہے لداخ میں پڑھنے والے قرارت حپر سے توجہ ہٹانے کی کوشش یا وہی پرانی ہٹھرمی بھارت کی پھر پاکستان میں دراندازی کی کوشش ایک بار پھر جاسوس ڈران بھیج دیا پاک فوج نے بھارتی جاسوس کو چکری سیکٹر پر مار گر آیا ڈران کنٹرول لائن کے چھے سو پچاس میٹر اندر تک گھوس جا تھا بھارت ہر محاص پر رسوہ ہونے لگا چین کے بعد پاکستان کے ہاتھوں زلت اور رسوائی دنیا نے دیکھ لی عرض پاک کے محافظوں نے بھارتی کوارڈ کوپٹر مار گر آیا مودی کے عزائم سرت پر ہی خاک میں ملا دیئے چین کے بعد پاکستان نے بھی بھارت کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے اس کا جاسوس ڈرون مار گر آیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی جاسوس ڈرون کوارڈ کوپٹر کو رکھ چکری سیکٹر میں مار گر آیا گیا بھارتی جاسوس ڈرون چھے سو پچاس میٹر پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا اسے قبل بھی روان سال اپریل میں پاک فوج نے بھارتی کوارڈ کوپٹر کو مار گر آیا تھا بھارتی اقدام دو ہزار تین کے جنگ بندی معیدے کی خلاف ورزی ہے گزشتہ سال مارچ میں بھی پاک فوج نے بھارت کا ڈرون ایلو سی پر مار گر آیا تھا چین بھارت نمرود کی ناک کا مچھر بن گیا لداخ میں پنگے بازی بھارت کو مہنگی پڑ گئی چین نے بھارت کے اندر خس کر وار کر دیا متنازع علاقے میں اندر آ کر مرچہ بندی کر لی فوجی افسران سمیت تین سو سے زائد بھارتی سور مار قیدی گرائے اور پانچ ہزار زہر اگلتی بھارت کی بولتی چین کے سامنے بند کر دی گئے چین نے مودی کے چھپن انچ کے سینے پر مونگ دلنا شروع کر دی خطے میں ہمسائیوں کو لال آنکھے دکھانے والے مودی جی کا رنگ پیلا پڑ گیا لداخ بارڈر پر بھارت کی بڑکوں کا دان توڑ جواب دیتے ہوئے چین نے لداخ اور سکم بارڈر پر مزید پانچ ہزار چینی فوجی تینات کر دیے خطے کا نمبردار بننے اور منمانی کرنے کے بھارتی دعوے کے غبارے سے ہوا نکل گئی اپنی ہر نالائقی کا الزام مسلمانوں اور پاکستان پر درنے والا نرندر مودی اس کے سورما جرنرل اور چنگارتا بکاؤ میڈیا چین سے حالیہ ٹھکائی کے بعد بیگی بلی بن گیا مودی کی ہندوتوہ اور مسلم کش پالیسی نے ہندوستان اور اس کے پڑوسیوں کا جینا حرام کر رکھا ہے شہریت قانون میں تبدیلی کر کے مودی سرکار نے بنگلدیش نیپال اور چین سے جگڑا مول لے رکھا ہے کرونا کے آنے کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرا کر آر ایس ایس کے غنڈوں بلوائیوں کو مسلمانوں پر چھوڑ دیا اور بھارت ماتا کے سینے کو لہلہان کر دیا مسلم کش پالیسی کے زیر اثر بنائی گئی کرونا پالیسی کی ناکامی سے بھارت دنیا کے دس کرونا متاثرہ ممالک میں شامل ہو گیا کرونا کی وجہ سے ہونے والی حلاکتوں اور بھارتی عوام کو بنیادی ضروریات اور سہولتیں پہنچانے میں ناکامی پر اقوام عالم نے مودی اینڈ کمپنی کو ناکام حکومت قرار دے دیا ہے بھارت میں اسلاموفوبیا کے پرچار ہندوتوہ کے بلوائیوں کی خون ریزی کی کرونا سے بھارتی جنتہ کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش نے بھارت کو مزید ننگا کر دیا مقبوضہ کشمیر میں کرونا کے نام پر کیا گیا بدترین لاکڈاؤن مظلوم کشمیری عوام کی زندگی کا دشمن بن گیا آہوں سسکیوں اور بندوقوں کے سائے میں گزرتا ہر دن کشمیری عوام کے لیے بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے چالاک اور مکار مودی اینڈ کمپنی نے لڈاک میں چین کے ہاتھوں دھنائی اور کرونا پالیسی میں ناکامی سے اپنی جنتہ کی توجہ ہٹانے کے لیے دوبارہ پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے یعنی مارے چین اور قصروار پاکستان کی پالیسی سے بھارت کی معصوم عوام کو بے وقوف بنانے کی کاروائی شروع کر دی ہے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنا ڈرون پاکستانی افواج کے ہاتھوں مروا بیٹھا ادھر نیپال کے ساتھ بھی بھارت نے سرحدی تنازش شروع کر دیا ہے نیپال کے وزیراعظم نے کالا پانی لیپا دھورا اور لیپو لکھ کو نیپالی علاقہ ظاہر کرتا نقشہ جاری کر دیا ہے بھارتی فلموں میں گس کر مارنے والوں کو پڑوسی اندر گس کر مار رہا ہے انقریب بھارت کے ٹکڑے ہوتے دنیا دیکھے گی مودی سرکار کی نالائکی کے چرکے اقوام عالم میں زبان زدیاں کرونا کے خلاف بھارتی حکمت عملی ناقص قرار ناکارہ منصوبہ بندی کی وجہ سے بھارت میں بڑی تعداد میں حلاکتیں ہوئی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے بھانٹا پھوڑ دیا چالاکیاں دکھانے کے چکر میں مودی جی کی نالائکیاں منظریان پر آنے لگیں نیو یارک ٹائمز نے سارا پول کھول کر رکھ دیا نیو یارک ٹائمز کی مطابق مودی حکومت کرونا سے نپٹنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے نفرت کی پروردہ نکمی حکومت سے بھارتی عوام تنگ آ چکے ہیں مودی حکومت شروع سے ہی ہر کام غیر دانشمندانہ طریقے سے انجام دیتی رہی ہے کرونا سے نمٹنے کی باری آئی تو مودی حکومت نے آو دیکھا نہ تاؤ اچانک ملک بند کر دیا جو جہاں تھا وہیں پھنس کر رہ گیا خریب بھارتی مودی جی کی اس ہماکت پر جی بھر کر بدوائیں دیتے رہے لاکھ دھون کے باعث لوگوں کو بروقت عدویات نہ مل سکیں اور بڑی تعداد میں لوگ مودی کی بے وکوفی کی بینٹ چڑک ہے مودی حکومت کی نائلی پر مبنی پالیسیوں کے باعث بھارتی شہری بھوک و فلاس کا شکار ہے لوگ سڑک پر پڑے مردہ جنوروں کو کھا کر پیٹ کا دوزک بجھانے پر مجبور ہیں ہمسایہ ممالک بھی بھارتی فوج اور حکومت کی شرنگیزیوں کے باعث سکھ تنگ ہیں نیپال میں کرونا پھلانے کی پیچھے بھی انسانیت کے دشمن کا ہاتھ ہی کار فرما نکلا چین کے علاقے میں بھی بھارتی فوجی گشت کرتے پائک ہے جس پر چین نے ایسا سبق سکھایا کہ بھارتی فوج کی سسکیاں تا دیر سنائی دیتی رہیں گی دی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے اپنے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹ اور مزیخہ خیز پروپیگنڈا کی ناکام کوشش کی بھارتی فوجی قیادت کا پاکستان نفاظ کے بارے میں حالیہ بیان اندرونی خراب حالات کی نشاندہ ہی کرتا ہے ہندوستان کی ملٹری قیادت نے روش کے این مطابق ہندوستانی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹے اور مزکہ خیز پروپیگنڈا کی ناکام کوشش کی بھارتی ملٹری قیادت کے پاکستان کے بارے میں دیئے گئے حالیہ بیان بھارت کی اندرونی ناکامیوں پر بڑھتی ہوئی فرسٹریشن اور ڈی مورالیزیشن کو ظاہر کرتے ہیں ایک ایسے وقت میں جب دنیا کوویڈ نائنٹین کے خلاف متحد ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی پچھلے ماہ یہ دنیا کو دنیا سے ہر قسم کی بینر اقوامی جنگ بندی کی اپیل کی بدقسمتی سے ایسے وقت میں آر ایسیس کے انتہا پسندوں نے تمام بینر اقوامی قوانین اور اقدار کو پامال کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان ہندتوہ اور سیفران ٹیررزم کو فروغ دیرا ہے بھارت نے ظلم بربریت نسلی امتیاز اور نفرت کی جواگ مقبوضہ کشمیر میں لگائی اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی سیفرانیزیشن مقبوضہ وادی کے مکینوں پر آئے دن نئی قیامت ٹوٹنے کا سلسلہ جاری ہے زندگیاں جہانم بن چکی عرصہ دراز سے مظلوموں کو کوئی خوشی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی معیشہ تباہ ہو گئی ہے تعلیم کے دروازے بند اور رابطہ سروسز معاتل ہیں ناجانے جنت عرضی میں آخری بار کہکا کب گونچا ہوگا کب معصوم بچوں کی شرارتوں نے محول کا زندگی بخشی ہوگی کوئی نہیں جانتا مظلوم کشمیریوں کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے آئے دن والدین کو بچوں سے جدا کر دیا جاتا ہے برسوں کی محنت سے بنائے آشیانے لمحوں میں خاکستر کر دیے جاتے ہیں ضروری اشیاء کی خریدارے کے لیے گھر سے نکلنے والے کیا کبھی گھر واپس آ پائیں گے یہ سوال کشمیر کے ہر شہری کے ذہن میں گردش کر رہا ہے مگر جواب ہے کہ ملتا ہی نہیں وادی میں پابندی برقرار ہے چاپ امار کاروائیوں کے دران بھارتی فوج کی واردارتیں معمول بنی ہوئی ہیں بریک کے بعد موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں ملک بھر میں تیز گرمی کی لہر کے بعد میک میں موسمیات نے شہریوں کو کل سے دو جون تک بارشوں کی نویت سنا دی شمالی پہاڑی علاقوں میں بھی بادل رنگ جمائیں گے مزید جانے گے سجاد کازمی سے جی سجاد جی بھی کس وقت اسلامباد کا جو موجودہ درجہ رہا رہا تھا وہ 37 دیگری سنٹیگریٹ ہے اور جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب سمیت جو ملک بھر میں جو ہے اس وقت گرمی کی لہر جو ہے جاری ہے لیکن خوشکبری سنائی گئی ہے محکم موسمیات کی جانب سے کہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ کل جمعہ سے لے کر دو جون تک ملک بھر میں جو ہے بارشوں کا سلسلہ جو ہے نیاز پہل جو سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس وقت موجودہ جو درجہ رہا تھا ہے مری کا اگر بات کی جائے تو وہ اس وقت ستائیس ڈگری اس وقت ہے لیکن اس کے بعد جب جیسے کل سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جمعہ سے لے کر دو جون تک تو اس وقت بھی درجہ رہا تھا مزید گرنے کا امکان ہے اور پادوں پر تیز بارش کا امکان اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد کے اگر بات کی جائے تو اسلامباد میں درجہ رہا تھا کم ہوتے ہوئے اکتیس ڈگری اور اس طرح ہفتے کی اگر بات کی ہفتے کو تیس ڈگری اور اسی طرح جمعیت اس وقت اسی طرح جو ہے دو جون تک چھبیس ڈگری سنڈگریٹ تک جانے کا امکان اس طرح پنجاب کے جو جنوبی پنجاب میں شدید گرمی کے لیر جاری ہے وہاں پر بھی جو بارش کا امکان ہے اور آنے والا دنوں میں وہاں پر بھی موصلہ دھار بارش کا امکان ظاہر کیا جاری ہے اس طرح خیبر پکتونکا بہت شکریہ سجاد کازمی ادھر پشاور سمیت خیبر پکتونکا میں کرونا وائرس خطشات کے پیشی نظر ایک بار پھر لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ایسو پیس کے مطابق بازار اور مارکیرز شام پانچ بجے تک بند ہو جائیں گی مزید جانے کی اتنان شاہد سے جی اتنان جبکل دیکھیں اگر بات کریں پشاور کے حوالے سے تو کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں دن پر دن اضافہ ہوتا جارہا تھا جس پر صوبائی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر سمارٹ لاک لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختنقواہ کے مشیر اجمل وزیر کے مطابق جو ہے پرانے ایسو پیس پر ایک بار پھر سے جو ہے وہ عمل درامت شروع ہو جائے گا اور آج سے ہی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسو پیس پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے بازار اور مارکیٹیں معمول کے مطابق صبح نو بجے کھلیے ہوں گی اور شام پانچ بجے تک جو کاروباری زندگی ہے وہ چلتی رہے گی اسی طرح ہفتے میں تین دن یعنی جمعہ ہفتہ اتوار کو بازار جو ہے وہ مکمل طور پر بند رہے گا اس وقت اگر میرا کیمرہ میں نہ آپ کو بتا سکے تو بازار جو ہے صبح نو بجے اوپن ہو چکا ہے البتہ اتنی رش جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی اکا دکا دکانے جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں مارکیٹس جو ہیں وہ معمولاتی جو زندگی ہے وہ چل رہی ہے ٹریفک جو ہے وہ روا دوا ہیں مگر ہم دیکھیں گے کہ پانچ بجے تک جو ہے ان کو ٹائم دیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے دکانے اور مارکیٹے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا تاہم ہم نے دیکھا کہ اجمل وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو افراد جو ہے وہ پانچ بجے کے بعد بھی کاروبار جاری رکھیں گے ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی پہلے ایس او پیس کے مطابق جو تھا صرف جو دودھ کی دکانے تھی روٹی کی دکانے تھی میڈیکل سٹور سے ان کو ٹوئنٹی فور اور جو ہے وہ کھلے رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی مگر اب ان کو بھی جو ہے وہ سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ شام سات بجے تک جو ہے یہ روٹی اور دودھ کی اور میڈیکل سٹور جو ہیں وہ کھلے رہیں گے اس کے بعد یہ دکانے بھی جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گے پانچ دن کا وقت دیا گیا ہے اکتیس تاریخ تک جو ہے وہ وقت صوبائی حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہی حتمی مزید فیصلہ کیا جائے گا کہ لاکڈاؤن میں توسیع کرنی ہے یا نہیں کرنی مگر ابھی سے جو ہیں وہ ہم عمل درامت دیکھ رہے ہیں مگر جیسی ہماری یہاں پر مقامی جو تاجر ہیں یا جو شہری ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کو لاکڈاؤن میں کیونکہ مزید کیونکہ پشاور میں جو ہے گرمی انتہائی زیادہ ہے صوبہ کے اوقات میں لوگ جو ہیں وہ خریداری کے لئے گھروں سے باہر نہیں نکلتے مگر ان کو جو پانچ بجے کا وقت دیا ہے مزید اس ٹائم کو جو ہے وہ زیادہ کیا جائے کیونکہ شام کے اوقات میں موسم جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے گرمی میں کمی آتی ہے تو لوگ جو ہے وہ خریداری کرتے ہیں مگر دوپیر کا وقت جو ہے گھر شروع کر دیا کابینہ کی سب کمیٹی کا اچلاس آج متوقع ہے جس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے حکومت پنجاب پھر سے چار دن کے لیے مارکیٹیں کھولنے پر غور کرنے لگی ہفتے کے تین دن جمعہ ہفتہ اور اتوار کاروباری مراکز بند رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے صوبائی وزیر سنت و تجارت میہ اسلم اقبال کے قریبی ذرائع سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تمام چھوٹے اور بڑے بازار صوبہ نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھولیں گے صرف فارمیسیز میڈیگل سٹورز اور پٹرول پامپس چوبیس گھنٹے کھل سکتے ہیں عید سے قبل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لوگ ڈاؤن میں نرمی کی گئی تھی اور ملک بھر میں کاروباری سرگرمیوں کا آغاز ہوا تھا پنجاب حکومت نے صرف عید کے لیے دکانوں کے اوقات کار بڑھا کر صوبہ نو بجے سے رات دس بجے تک کیے تھے جس کو اب تبدیل کر کے صوبہ نو بجے سے شام پانچ بجے تک کر دیا گیا ہے اس کے بعد اب جو نیا فیصلہ متوقع ہے وہ مارکیٹوں کو صرف چار دن کے لیے کھولنے کا ہے کابینا کی سب کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس آج متوقع ہے اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لے کر آئندہ کے لیے تجویز پر احکمی فیصلہ ہوگا نبی لقوی سچ نیوز لاہور خبر دیں آپ کو رحیمیار خان میں ٹیڈی دل کا فصلوں پر ایک بار پھر حملہ گنے کی فصل اور آموں کے باغات کو شدید نقصان پہنچا کپاس کی کھڑی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی مزید جانیں گے بحمد فاروق سے فاروق بتائے گا ٹیڈی دل کی حملوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ بالکل انتظامیہ کی غفلت کے باعث ٹیڈی دل نے تباہی مچا دی ہے دسٹک رحیمیار خان کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر ٹیڈی دل کا شدید ترین حملہ دیکھنے میں آیا ہے کپاس کی فصل مکمل طور پر تباہ جبکہ گنے کی فصل اور آم کے باغات کو بھی ناقابل طلافی نقصان پہنچا ہے کسان رہنماوں کے مطابق ہم نے تقریباً ڈیڈ ماہ قبل ذلعی انتظامیہ کو ٹیڈی دل اور اس کے انڈوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا اگر ڈیڈ ماہ قبل ہی ان ٹیڈیوں کو کنٹرول کر لیا جاتا تو آج اس نے بڑے پہمانے پر تباہی نہ ہوتی جبکہ دوسری جانب ذلعی ترجمان کے مطابق ٹیڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں سپریہ کیا جا رہا ہے بہت جلد ہم ذلع رہیں گے ارخان کو ٹیڈی دل سے پاک کر لیں گے جی صحیح بہت شکریہ محمد فاروق یوم تک بھی پاکستان اقام کے فخر و غرور کی لوگ داستان دو دہائیاں بیٹ گئی پاکستان کی جہری قوت برسخین میں امن کی زامن بن کر اثر دکھا رہی ہے پاکستان کے دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بننے کے باعث بھی باعث برس پکمن ہونے پر ملک بھر میں آج یوم تکبیر ملی جوش و جذبے کے ساتھ بنایا جا رہا ہے 11 مئی 1998 کو بھارت نے 43 کلو ٹن کے پانچ ایٹمی دھماکے کیے تو جیسے پاکستان کے طول و عرض میں آگ لگ گئی عوام کے جذبات بپھرے ہوئے سمندر کا منظر پیش کر رہے تھے سارا پاکستان ایٹمی دھماکوں کے جواب میں جوہری دھماکوں سے کم کسی بات پر تیار نہیں تھا بھارت نے مسکراتہ بدھا اور پھر شکتی کے کود ناموں سے پانچ جوہری دھماکے کیے جس کا جواب اسے چھے دھماکوں سے ملا اور بھارتی بدھا کی مسکراہت غائب ہو گئی اور شکتی کا جواب مہاشکتی سے مل گیا مسکراتے بدھا کے جواب میں یومِ تقویر کا فلق شگاف نعرہ بلند ہوا تو بدھ پرستوں کی ہڈیاں چٹک اٹھیں نارا تقبیر نارا تقبیر نارا تقبیر نارا تقبیر پوری قوم نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا پاکستان دنیا کی ساتھویں اور اسلامی دنیا کی واحد جوہری قوت بن چکا تھا اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانمے جمرات کو سپہر تین بچ کر چالیس منٹ پر چاغی میں پانچ اٹمی دھما کے خیئے ملوچستان صوبے کے چاغی زلہ میں واقع قوہ سلیمان کیپ اور شکوا پہاڑی سلسلے راسکوہ کو یہ عزاز ملا دو ہزار دو میں بھارت نے اپنی پانچ لاکھ سینہ پاکستان کے بارڈر پر لاکر کھڑی کر تھی جو گیارہ ماہ پاکستان کے بارڈر پر کھڑی رہی سیکڑوں فوجیوں کی موت اور عربوں روپے کے خرچ کے باوجود بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی دو ہزار آٹھ اس کے بعد دو ہزار انیس میں بھی تمام تر خواہش کے باوجود بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکا کیونکہ مودی سرکار اندر سے جانتی ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بڑا چارہانہ قدم اٹھانے کی کوشش بڑی ہماقت ہوگی کمام حقیقت جاننے کے باوجود بھارت علاقے کا چوہدری بننے کی خواہش میں پاگل ہو رہا ہے ایتمی پاکستان کے غلاب بھارت نے کول سٹارڈ ڈاکٹرائن بنائی لیکن پاکستان نے ایتمی صلاحیت کے حامل اننصر میزائل اور ٹیکنیکل نیوکلئر وپن بنا کر بھارت کی کول سٹارڈ ڈاکٹرائن کو ہمیشہ کے لیے تھنڈا کر دیا اسی لیے ہم آج کے دن کو یوم تقویر کے طور پر مناتے ہیں تاکہ پاکستان کے دشمنوں کے تقبر کو خاک میں ملانے کی توفیق عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں رمضان کے بعد عید بھی گئی لیکن مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا تاجروں نے لوگ جوم میں فسائی شہریوں کو لوٹنے کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا تمام عام اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں دس سے سو فیصد تک مصنوعی منافع وصول کیا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں طوفان برقرار ہوش ربا قیمتوں نے شہریوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے موزور تاجروں نے عوام کی خال اتارنے کے لیے نئے نئے طریقے تلاش کر لیے پہلے لاکڈاؤن پھر رمضان اور پھر عید تاجروں نے مہنگائی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا آجا چینی گھیر چاول دودھ دالیں سبزیاں اور گوشت کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں بجلی کیس پیٹرول اور عدویات میں بھی منچہہ اضافہ کر کے شہریوں کو بحال کیا گیا لیکن مجال ہے کسی ادارے نے اس کی کوئی خبر بھی لی ہو حکومت کرونا تو دور ابھی تک مہنگائی پر بھی قابو نہیں پاسکی غریب شہری دوھری عذیت میں مبترہ ہو گئے ہیں لیکن کوئی ان کی فریاد سننے کو تیار نہیں شہریوں نے سوال کیے کہ کیا کمیٹیاں ہی بنتی رہیں گی کب گرہ فروشوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا کب آچا چینی دالیں سستی ہوں گی کب عوامی حکومت عوام کی فکر کرے گی تمام ادارے تمام افسران خواب غفلت سے کب اٹھیں گے کب عوام کو انصاف ملے گا کب عوام کمر توڑ مہنگائی سے نجات پاسکیں گے سج ہی کہتے ہیں غربت اور مہنگائی کا چول دامن کا ساتھ ہے اور پاکستان اس کہاوت کی بہترین مثال بنا ہوا ہے مہنگائی کم نہ ہونے سے غربت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے عرام شہری دو وقت کی روٹی کو بھی ترس گئے ہیں شہر قائد میں مہنگائی کا جن بے قابو اشرا خلونوش سمیت مرگی کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ پرائیس کنٹرول آتھارٹی مہنگائی کو روکنے میں ناکام دکھائی دینے لگی ہے مزید جانیں گے عطا حسین کی اس رپورٹ میں کراچی میں ایک طرف لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب مہنگائی کا جن بے قابو نظر آتا ہے عید کی چھٹیوں کے ساتھ کمشنہ کراچی اور ان کی ٹیم بھی غائب ہے شہر بھر میں دودھ اور مرگی کا گوشت من پسند داموں پر فروخت کرنے کا سلسلہ جاری ہے مرگی کا گوشت جو عید سے قبل ساڑھے تین سو روپے فی کلو تھا اس وقت ساڑھے چار سو روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے مرگی بھائی جان چلا رہے ہیں چار سو پچاس روپے اس سے پہلے بھائی انتیس میں روزے کو ہم نے تین سو ایسی روپے کلو بیچی ہے اس سے پہلے چار پاندن پہلے ساڑھے تین سو روپے کلو تھا یہ بھائی پیچھے فارموں میں مال ہی نہیں ہے اور ابھی گاڑی جو بھی آ رہی ہے بوری ہے مال نہیں ہے پیچھے ہمارا کو بہت مہنگا مال دے رہے ہیں یہاں پہ چار سو چالیس روپے کلو گوشت کھا رہے ہیں مچھی ہے جو وہ ساڑھے تین سو روپے کلو ہے یہ اس کے لئے بڑی ہیں عوام کھا رہی ہے یہ تب ہی بڑی ہے شہری کہتے ہیں کہ عید کے موقع پر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ہماری مجبوری کا دکاندار فائدہ اٹھا رہے ہیں مہنگائی پہ کنٹرول اس وجہ سے نہیں ہو رہا بھائی کہ یہ علمیاں ہمارے پاکستان میں شروع سے رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جیسے یہ سبزی آلہ ہے اس کے پاس ہم آتے ہیں اور اپنے حساب سے یہ خود ہی بتاتا ہے جی پانسو ہو گیا آٹھ سو ہو گیا کبھی ہم نے نہیں پوچھا کہ یہ کیا کلو ہے اور کیا حساب ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں جو بنائے گئے ہیں پاکستان میں ہمارے ادارے اگر وہ صحیح معنیوں میں کام امانداری سے اپنے امانداری سے شروع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ مہنگائی کر سکتے ہیں ہر چیز کو جب لوگ ڈاؤن کی شکل میں آ رہا ہے تو ہر چیز بند ہو رہی ہے تو اس کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے تو اس کے سپلائی کم ہو جائے گی تو آٹومیٹک مہنگی ہو گئی چیزیں مہنگائی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہے مہنگائی اب یہ کچھ ان لوگوں نے خود کی بھی ہے پولٹری والوں نے اس طریق مرگی کی جیسے ہے اس طریقے سے ہے ویسے سبزی بھی ہے تھوڑی بہت مہنگی ہے یہ ایت کی وجہ سے ہے پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے دوسری جانب دودھ جو لوگ ڈاؤن کے دوران ستر اور اسی روپے فی کلو دستیاب تھا اس وقت دودھ ایک سو دس روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران سیکڑوں افراد بے روزگار ہونے کے بعد گھروں میں مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں شہری کہتے ہیں کہ کمشنہ کراچی اور ان کے دیگر عملے نے مہنگی چیزیں فروخت کرنے والے دکانداروں کو آزاد چھوڑ دیا ہے کیمرامین سراج عباس کے ساتھ اتا حسین سچ ٹی وی کراچی پیسے پورے وزن کم لاہور کے شہری بھی دکانداروں کی منمانیوں سے پریشان ہیں سرکاری طار پر روٹی کے مقرر کردہ وزن کے بجائے کم وزن پر روٹی کو فروخت کیا جا رہا ہے رپورٹ کریں گے اچلال حیدر زندہ دلان لاہور کے لیے نئی مشکل آن پڑی ہے تندور مالکان نے اپنی مرضی کر ڈالی حکومتی منظوری کے بغیر روٹی اور نان کا وزن کم کر دیا گیا مہنگائی کے خلاف خاموش احتجاج یا پھر اخراجات پورے کرنے کا آسان طریقہ تندور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمت تو نہ بڑھائی تام وزن کم کر دیا تندوروں پر روٹی 85 گرام اور نان 100 گرام کا فروخت ہونے لگا ہے شہریوں نے تندور مالکان کی منمرضی پر متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تندور مالکان نے وزن کی کمی کو انتظامیاں پر ڈال دیا اور کہا کہ آٹھا مہنگا ملتا ہے بجلی اور گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے کیسے گزارہ کریں انتظامیاں نے روٹی کا وزن 100 اور نان کا 120 گرام مقرر کر رکھا ہے تاہم عوام کا کہنا ہے کہ حکومت خودساختہ گرام فروشی کرنے والوں کے خلاف حکمت عملی کے ساتھ آٹھے پر سبسٹی بحال کرے تاکہ تندور مالکان کو ریلیف ملنے کے ساتھ عوام کو سستے نان اور روٹی مل سکیں کیمرمن محمد زامن کے ساتھ اجلال حیدر سچ نیوز لاہور ماہ سیام تو رخصت ہو گیا لیکن گرام فروش مافیا پھر بھی باز نہ آیا عید کے بعد مارکیرز کھلی تو گرام فروشوں کو جیسے کھلی چھوٹ دے دی گئی دارال حکومت میں اشیاء زوریہ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں ریپورٹ کریں گے سجاد کاظم شہر اقتدار گرام فروشوں کے نرخے میں منمانی قیمتیں پرائس کنٹرول اتھارٹیاں چپتے سوارات کی زد میں عید الفطر کے بعد آئیس اسلامباد میں مارکیٹنگ کھول دی گئی ہیں خریداری کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے بازاروں کا رکھ تو کر لیا لیکن مہنگائی مافیا نے چودہ طبق روشن کر دی ہیں کیا سبزیاں کیا پھل کیا دالیں اور کیا ہی گھوشت سب کی سب مہنگائی کر دی گئی ہیں مہنگائی تو واقعی بہت زیادہ ہے مہنگائی کنٹرول نہیں کی گورنمنٹ نے تو یہ عوام کیا کرے گی تو گریب عوام ہے تو مر جائے گی تو لہذا اس عوام گورنمنٹ کو چاہیے گی یہ مہنگائی کنٹرول کرے جیدر مارکیٹ ہیں یا جیدر جانا چاہیے ان کو جا کے چھاپے مارنے چاہیے دیکھنا چاہیے تو یہ چیزیں پھر اکومت کا کام بنتا ہے پرائس کو بھی کنٹرول کرے کرونا کے وجہ سے لوگوں کے گروہ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے یہاں مہنگائی اتنی عروش پر چڑھی ہوئی ہے کہ ہر بندھر ہو رہا ہے چینی کی قیمت کو شگر انکواری رپورٹ کے بعد ایسے پر لگے کہ اللہ کی پناہ چند ہی روز میں دس روپیتہ کے زافہ جبکہ آٹا بھی چند دکانوں سے خیب ہو چکا ہے پرائس کنٹرول آتھارٹیاں تو بنائی گئی تھی تاہم اب وہ آتھارٹیاں کہاں ہیں یا سب کے سب ملازمین عید کی چھوٹیوں کے بعد واپس ہی نہیں آئے یہ حل طلب محمد ہے کیمرمن بلاولکرشید کے ساتھ سجاد کے آزمین سچ نیوز اسلامباد ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار مافیا کو قرار تو دے دیا گیا مگر مافیا ہے کون نہ ابھی تک تائین ہوا اور نہ ہی وہ خانون کی گرفت میں آئے شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی کے خاتمے اور مافیا کو قابو کرنے کے وعدے دم توڑ چکے ہیں مہنگائی تو واقعی بہت زیادہ ہے مہنگائی کنٹرول نہیں کی گورنمنٹ نے تو یہ عوام کیا کرے گی تو غریب عوام ہے تو مر جائے گی لہذا اس عوام گورنمنٹ کو چاہیے گی اس عوام اس گورنمنٹ کو چاہیے گی یہ مہنگائی کنٹرول کرے پرائس کو بھی کنٹرول کرے کرونا کے وجہ سے لوگوں کے گروہ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے یہاں مہنگائی اتنی اروش پر چڑھی ہوئی ہے کہ ہر بندھر ہو رہا ہے جیدھر مارکیٹ ہیں یا جیدھر جانا چاہیے ان کو جا کے چھاپے مارنے چاہیے دیکھنا چاہیے تو یہ چیزیں پھر عقومت کا کام بنتا ہے اور چیز جو ہے نا وہ بالکل مہنگی ہو چکی ہیں رمضان میں وہ تھوڑا بہتا ریلیو ملا ہے لیکن اس کے ابھی جو ریڈ ہے وہ اسمان کو چھو رہے ہیں یہ کہ ہر دنیا کی جو چیز جو ہے نا وہ مہنگی ہو چکی ہے غریب آدمی کا گزارہ جو نا بہت مشکل ہو گیا ہے اتنا فرق پڑ گیا ہے کہ اس کا ساتھ دو روٹی کھاتے تھے اور تین خاک بھی پیٹی بھرتا اس کا فرق پڑ گیا ہے کیا کرے ہر آدمی مجھ بھور ہے وہ کہتے ہیں آٹا مہنگا ہو گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں چنے مہنگے ہو گئے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی کہ ہمارا جینا رام ہو گیا بہت ہی مشکل آپ تو گھر کا بل بھی نہیں دے سکتے ہیں پھر لینے چلے جاؤ وہ سو روپے ہوتا تھا وہ تین سو روپے میں نے کر دیا اور جو اپنے مرضی بھی جو لوگ ان کا اپنا ریٹ ہے مہنگائی میں روپا روز جو اضابہ ہو رہا ہے تو اس کی جو بیسک وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ایسا لائح عمل نہیں ہے جس سے جو پرائس کنٹرول کا جو سسٹم ہے وہ حکومت کے پاس کم ہے حکومت اٹھے ہوئی ہے اس سے پوچھ لے کہ یہ مہنگائی حکومت کی طرف سے اتنا نہیں ہے لیکن یہ عوام دکانوں والا یہ مارکیٹوں والا یہ جو ہے نامنگائی بہت بڑھتی جاری ہے اسمانوں پر اس چیز بڑھتی جاری ہے شہریوں نے سچ ٹی وی کی جانب سے شروع ہونے والی موہم نیکی کی ٹوکری کو سراحہ ہے شہری کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں اس اقدام سے غریب لوگوں کی مدد ہوگی سچ نیوز کو یہ خدمت کرنے پر عوام کی خدمت کرنے پر اور مستقل لوگوں خدمت کرنے پر ہم سچ نیوز کو سلام پیش کرتے ہیں سچ ٹی وی کی نیکی کی ٹوکری کی ایک کاویش بہت اچھی کاویش ہے پورے پاکستان میں ہم لوگ جب بھی ہوتل پر روٹی لینے جائے بل فرض ہمیں دس روٹیوں کی ضرورت ہے ہم پندرہ لیں ہم سب کو اس میں حصہ لینے چاہیے انجمنہ تاجران جتنا ہو سکا اس میں تعاون کرے گی اور تمام لوگوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑھ چڑھ حصہ لیں سکھر میں سچ نیوز کی طرف سے جو نیکی کی ٹوکری بنائی گئی ہے وہ ایک اچھا کام ہے جو غریبوں کی مدد کے لیے ہے سچ نیوز نے جو نیکی کی ٹوکری کا انتظام کیا ہے یہ ایک چھپو ہی مدد ہے ان سفید پوش لوگوں کے لیے جو کسی سے مانگ نہیں سکتے سعودی وزارت داخلہ نے مکہ مکرمہ میں بھی کرفیو میں نرمی کا اعلان کر دیا وزارت داخلہ نے مکہ مکرمہ میں کرفیو میں نرمی کا فیصلہ دو مرحلوں میں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے پہلے مرحلے کا آغاز اکتیس مئی آٹھ شوال سے ہوگا کرفیو میں نرمی کا دوسرا مرحلہ اکتیس جون انتیس شوال سے شروع ہوگا جون سے مکہ کے شہری صبح چھے بجے سے رات آٹھ بجے تک گھروں سے باہر نکل سکیں گے سعودی وزیر افرادی قوت اور سماجی بحبود نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری ملازمین تین مراحل میں دفاتر میں واپس آئیں گے اتوار اکتیس مئی سے پچاس فیصد ملازمین دفاتر آئیں گے اتوار سات جون سے پچھتر فیصد جبکہ چودہ جون سے دفاتر میں تمام سرکار ملازمین معمول کے مطابق حاضری دیں گے جارجیو میں ایک سات دسویں یوم اعزادی کے رنگرنگ تقریبات لوگڈاؤن کی باوجود جاری ہیں یوم اعزادی کی مناسبت سے فوجی پریڈ بھی ہوئی جس میں فوجیوں نے سماجی فاصلے کا احتمام کرتے ہوئے اپنے تمام امور سرانچان دیئے روس نے فضائی تیکنولوجی میں ایک اور سنگے میل عبور کر لیا روسی وزارت دفعہ نے ایک ویڈیو ریلیس کی ہے جس میں ایسی ایسی یو ٹوینٹی فور کو اسمان کی بلندیوں میں ایک دوسرے جہاز سے تیل بھرواتے دکھایا گیا ہے یہ سب کیسے ہوا؟ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں خبر دیں آپ کو امریکی ریاست منیسوٹا میں سیاہ فارم شخص کی پولیس حراست میں حلاقت کے بعد احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے منیسوٹا میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں آپ کو بتائیں کہ منیسوٹا کے شہر منی پولیس میں پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے آسو گیس، فلاش ٹرینٹ اور ریبٹ کی گولیوں کا استعمال کیا گیا جبکہ مظاہرین نے پولیس کی گاڑیوں پر پینٹ پھینکا اور پولیس اہلکاروں اور پولیس ٹیشن کی عمارت پر پتھراؤ کیا احتجاجی مظاہریں اس وقت شروع ہوئے جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں سڑک پر جارج فلولیڈر نامی ایک شخص جو چھہالیس سال کی جس کی عمر بتائی جا رہی ہے شخص کی گردن کو ایک پولیس اہلکار ایک گھٹنے سے دباتا رہا جبکہ وہ شخص گھٹنے ہوئی آواز میں کہ رہا تھا کہ مجھے سانس نہیں آ رہی مجھے قتل مت کرو ریپورٹس کے مطابق واقعے کچھ دیر بعد اس شخص کو ایمبولنس میں اسپطال منتقل کیا گیا جہاں اس کی موت واقعہ ہو گئی ویڈیو سامنے آنے کے بعد چار پولیس اہلکاروں کو فوری طور پر موطل کر دیا گیا جبکہ میری پولیس کے میئر جیکب فریے کا کہنا تھا کہ سیاہ فام ہونا ہرگز موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے جارج فلوریڈ ایک ہوتیل میں سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے کام کرتا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ جارج ایک اور شخص کی گاڑی کے اوپر نشے کی حالت میں بیٹھا دیکھا گیا تھا اور اتارنے کی کوشش میں اس نے مضاحمت کی اور اس دوران یہ واقعہ پیش آیا امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی اے نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں واقعے کے خلاف سیاہ فارم شہریوں کے ساتھ ساتھ سفید فارم شہریوں نے بھی مظاہروں میں شرکت کی اور پولس اہلکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا امریکہ میں سیاہ فارم شہریوں کی خلاف نسل تاثب کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سچ نیو سٹوڈیو سے افل وقت اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ